بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد سواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میں یوٹیب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین آزاد کشمیر انتخابات دو ہزار اکیس سے چند دن باقی ہیں پولنگ کو کمپین جو ہے وہ اس وقت زور و شور سے جاری ہے کچھ ڈیٹا ناظرین ہم نے اکٹھا کیا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق کچھ نتائج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ میں آج کے اس ویلاغ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں معاملات جو ہے وہ اس وقت تر کشمیر میں کافی یکسر جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوئی ہے اور اس صورتحال کے تبدیلی کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنی نشستیں حاصل کر پائے گی کون کون سی نشستیں حاصل کر پائے گی کون کون سے امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کو کامیابی دلوا سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیف معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج کسوی لاغ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں مسلم لگ نون ناظرین جو کہ سٹارٹ سے ہی ان انتخابات میں سٹرگل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے سٹرگل اس طرح سے کہ ٹکٹو کی جو تقسیم تھی اس کے اوپر کافی اختلاف رہا ہے پہلے مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان پھر اس کے بعد جو ٹکٹو کی تقسیم ہوئی اس میں بھی بہت سارے مسلم لگ نون کے جو رہنما تھے جو کارکنان تھے وہ تقسیم ہوئے بہت ساروں نے پی ٹی آئی جو ہے وہ جائن کر لی بہت سارے کارکنان جو تھے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے لگ پڑے دیگر جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے اور کافی تقسیم جو ہے وہ اس میں رہی لیکن اس کے بعد مریم نواز وہاں پر موجود ہیں اور کمپین اس مرتبہ کے اگر سب سے زیادہ کمپین اگر کہی جائے سب سے زیادہ جل سے کہیں جائیں تو وہ مریم نواز نے ہی کیے ہیں اور ان کی کمپین اس مرتبہ زبردست رہی ہے برحل کچھ یہ ڈیٹا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ کو جو حلکہ یا امیدوار میرے لحاظ سے مضبوط ہے یا وہ سیٹ نکالے گا اگر آپ کو اس اختلاف ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور ایسا حلکہ جو میں نہ بولوں اور آپ کو لگے کہ وہاں پر بھی نون لیگ مضبوط ہے تو آپ کمنٹ باکس میں وہ حلکہ یا وہاں پر جو امیدوار ہیں ان کے نام لے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حلکے میں یہ امیدوار مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مضبوط ہے برحل ڈیٹا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا جو حلکہ جہاں پر مسلم لیگ نون مضبوط ہے وہ حلکہ ہے اللے تین کا اہل لے تین ناظرین یہ میرپور سیٹی کا حلکہ ہے اور اس حلکے میں چہدری محمد سعید صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس مرتبہ جو ہے وہ میدان میں اتارے گئے ہیں دوہزار سولہ کے حوالے سے بات کی جائے تو دوہزار سولہ میں بھی چہدری محمد سعید صاحب جو ہیں وہ اسی حلکے سے منتخب ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی یہاں پر وہ ایم ایل اے بنے تھے مسلم لیگ نون نے اس مرتبہ دوبارہ سیم امیدوار کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے محمود چہدری سے ہوگا محمود چہدری جو ہے وہ ابھی تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں ان اپ ڈیٹس کے مطابق وہ یہاں پر کمزور امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر کافی مضبوط ہیں اور وہ یہاں پر سیٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگلا جو ہلکہ ہے وہ ہلکہ ہے الے ساتھ کا یہ ہلکہ ناظرین بھیمبر تری سٹی کا ہلکہ ہے اور اس ہلکے میں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک مضبوط امیدوار اتارا گیا ہے اور یہ ہے چہدری تاریخ فاروق صاحب چہدری تاریخ فاروق صاحب جو ہیں وہ دوہزار سولہ میں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں سے اسی ہلکے سے منتخب ہوئے تھے اس مرتبہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی جانب سے انہی کو ہی ٹکٹ جاری کیا گیا اس ہلکے میں ٹکٹوں کے حوالے سے کوئی اس طرح سے تقسیم نہیں تھی نون لیگ نے سیم ہی اپنا امیدوار رکھا اور انوار الحق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی اے کی جانب سے اس ہلکے میں اتارے گئے ہیں انوار الحق صاحب بھی یہاں پر مضبوط امیدوار ہیں لیکن ابھی تکی صورتحال کے مطابق مسلم لیگ نون یہاں سے سیٹ نکال سکتی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری رائے کے مطابق مسلم لیگ نون یہاں سے سیٹ نکال سکتی ہے اگلا حلقہ ناظرین وہ ہے الے سترہ کا الے سترہ جو ہے وہ باغ چار ہویلیاں ہویلی کا یہ حلقہ ہے اور یہ جو حلقہ ہے ناظرین اس حلقے میں چہدری محمد عزیز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور چہدری محمد عزیز صاحب جو ہیں وہ دو ہزار سولہ میں بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی یہاں سے اسی حلقے سے وہ منتخب ہوئے تھے جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے چہدری آمیر نظیر اچھا چہدری آمیر نظیر یہاں پر افسیٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تکی سیچویشن کے مطابق مسلم لیگ نون یہاں پر مضبوط جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن آبیسلی لاسٹ جو دو تین دن رہ چکے ہیں انتخابات کو تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کمپین یا حلقوں میں جا کر ویسے تو دونوں جانب سے کمپین زبردست کی جا رہی ہے لیکن آخری دو تین دنوں میں بھی معاملات جو ہیں وہ اقدام سے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہسٹری بھی یہ رہی ہے کہ حکمران جماعت جو ہوتی ہے اقدام سے عوام جو ہے وہ اس سائیڈ پر مڑ جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پہلے پیبلز پارٹی کی حکومت بنی جب ان کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت بنی مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں انہوں نے حکومت بنائی اب پیپل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے بارال یہ وہ حلقہ ہے لے سترہ کا جہاں پر چوہدری محمد نزیر جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے سیٹ نکال سکتے ہیں اگلا حلقہ ناظرین لے تئیس کا حلقہ ہے یہ پونچ چھے کا یہ حلقہ ہے اچھا اس حلقے میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ یہاں پر نجیب نکی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں اور نجیب نکی دوہزار سولہ میں بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اس حلقے میں جیتے تھے جبکہ یہاں پر مولانا سعید یوسف جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں بھی ان کا اچھا خاصا ووٹ تھا اور اس مرتبہ بھی ان کا ووٹ بینک اچھا خاصا ہے اور وہ یہاں پر ایک بڑا اپسیٹ کر سکتے ہیں پی ٹی اے جو ہے وہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ سردار محمد جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ان کو رکھا جائے میرے خیال سے لیکن یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ نجیب نکی مسلم لیگ نون اور مولانا سعید یوسف جو ہے جو کہ آزاد حیثیت میں لڑے ہیں ان دونوں کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہوگا یہاں پر مطلب معاملات بہت زیادہ ٹف ہیں لیکن سٹل نجیب نکی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ دوزار سولہ میں بھی خیر انہی کی سیٹ تھی لیکن دوزار سولہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اب پی ٹی اے چونکہ یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے مولانا سعید یوسف صاحب سے ان کا مقابلہ ہے تو آبیسلی وہ جو پی ٹی اے حکومت والا فیکٹر ہوگا وہ یہاں پر تھوڑا سا کم ہوگا جس کا فائدہ نجیب نکی کو ہو سکتا ہے اور وہ مولانا سعید یوسف کو یہاں پر شکست دے کر دوبارہ یہاں سے منتخب ہو سکتے ہیں اگلا حلقہ ناظرین الے چوبیس کا ہے اور الے چوبیس میں فاروق تاہر جو ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے اتارے گئے ہیں اگین یہ حلقہ دوزار سولہ میں بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہی تھا اور فہیم اختر پی ٹی اے کی جانب سے ہیں لیکن مضبوط جو ہیں وہ فاروق تاہر ہیں اس حلقے میں فہیم اختر جو ہیں وہ بھی اچھی کمبین کر رہے ہیں لیکن سٹل اپسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن فاروق تاہر کی یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے اور اس کے بعد ناظرین حلقہ الے بتیس یہ مزفرہ باد سکس کا حلقہ ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو وزرعظم رہے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب وہ یہاں پر لڑ رہے ہیں اور اس حلقے میں تھوڑی سی دلچہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ جو مزفرہ باد کے حلقے ہیں یہ تقسیم ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں ایڈیشن ہوا ہے حلقے بڑھے ہیں تو گزشتہ انتخابات میں تو ایک ہی تھا یہ لیکن اب جو ہے وہ اس میں دو الے بتیس اور الے تینتیس یہ تقسیم ہوا ہے اور راجہ فاروق حیدر اس مرتبہ بتیس الے بتیس اور الے تینتیس دونوں حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن الے بتیس میں وہ فیورٹ ہیں اور الے تینتیس میں وہ فیورٹ نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب حلقہ بندیاں کی گئیں اور یہ جو دونوں حلقے علیدہ علیدہ کیے گئے تو اس میں جو راجہ فاروق حیدر صاحب کا جو حلقہ تھا جو ان کا ووڈ بینک تھا وہ زیادہ جو ہے وہ الے بتیس میں ہیں الے تینتیس میں ان کی اس طرح سے گریپ جو ہے حالانکہ وہ وزریعظم نہیں ہے لیکن ان کی پوزیشن ان انتخابات میں بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے بارکن ہے رہنما ہے مسلم لگ نون کے تو الے بتیس میں ووڈ بینک ان کا ہے زیشان حیدر پی ٹی ای کی جانب سے یہاں پر کمپیٹ کریں گے لیکن یہ حلقہ راجہ فاروق حیدر کے پاس ہی جائے گا البتہ جو الے تینتیس ہے وہاں پر راجہ فاروق حیدر کو شکست ہو سکتی ہے تو یہ ناظرین اوورال سیچوئیشن تھی جو آزاد کشمیر کے تینتیس حلقے تھے اگلے جو بارہ حلقے ہیں جمہو اور کشمیر ویلی اور جمہو کے جو حلقے ہیں اس حالے سے بھی ڈیٹیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ تینتیس حلقے تھے آزاد کشمیر کے جس میں سے چھے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو کہ مسلم لگ نون نکال سکتی ہے اور آبیسلی چھے حلقے نکالنے کے بعد وہ حکومت تو نہیں بنا سکتی مسلم لگ نون لیکن آبیسلی ان چھے حلقوں میں وہ فیوریٹ ہے اور یہاں سے وہ جو نشستیں ہیں وہ نکال سکتی ہے اور آبیسلی کچھ نہ کچھ تعداد یہاں پر ان کی آ سکتی ہے ذرائع کے مطابق ناظرین اوورال کشمیر کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس مرتبہ اس میں دس حلقوں میں صرف مسلم لگ نون کمپیٹ کر رہی ہے اور دس حلقوں میں سے وہ کتنے زیادہ سے زیادہ حلقے نکال سکتی ہے تو اس میں سے چھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں مزید بھی اگر آپ کچھ لگتا ہے کہ کوئی ایسا حلقہ جو میری طرف سے رہ گیا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مسلم لگ نون مضبوط ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمن باکس میں کر سکتے ہیں اور ان حلقوں میں جہاں پر اگر آپ کو لگے کہ اس حلقے میں مسلم لگ نون مضبوط نہیں ہے تو اس کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں اور جو امیدوار مضبوط ہے اس کا آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہے کمن باکس میں آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ناظرین اپنا خیال رکھئے کہ آج کی ویلوگ ستنے ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ